بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے اب سب لوگوں کا امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج مارننگ ٹائم میں نے کہا اتنے دنوں سے ساگو دانا کھا رہی ہوں تو چلیں آج بنا بھی لیتی ہوں ویسے میں اس کو بنا کے رکھ لیتی ہوں اور پھر یہ ارام سے دو تین دن میں اس کو یوز کرتی رہتی ہوں یہ میں نے نا دو چمچ کے قریب جو ہے وہ ساگو دانا لیا ہے اور یہ بلکل باریک بلا تھا اور میں نے سوچے چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ میں کیسے بنا رہی ہوں ویسے ہماری گھر میں اسے ڈائریکٹ ملک میں ہی باول کرتی ہیں لیکن اگر میں اس کو ڈائریکٹ ملک میں باول کروں گی تو یہ تھوڑا ہیوی ہو جائے گا اس کو ڈائجسٹ کرنا تھوڑا میرے لیے مشکل ہو جائے گا اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا پانی کے اندر سوفٹ کر لی لے مطلب اتنا کہ تھوڑا سا وہ ٹرانسپیرنٹ سا ہونا شروع ہو جائے تو بس میں نے اتنا سا اس کو پکایا ہے جیسے وہ تھوڑا سا تھک ہونا شروع ہوئے تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ملک ایڈ کر دیا ہے ملک جو ہے وہ تقریبا میں نے دو سے تین کپ کے قریب اس کے اندر ملک ڈالیا کیونکہ یہ کافی تھک ہو جاتا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد اور بھی زیادہ تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے ہماری گھر میں جو میری امی بناتی تھی میں نے ویسے کبھی نہیں کھایا اس لئے مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا اب کیونکہ میرے پاس آج کل اتنی آپشنس نہیں ہیں تو اس لئے میں اس کو بنا کر رکھ لیتی ہوں اور یہ بہت جلدی لمپی ہو جاتا ہے اس کو میں نے تھوڑے در پکایا ہے اور میں نے اس کے اندر کچھ میٹھا نہیں ڈالا کیونکہ جب میرا میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو میں تھوڑا سا اس کے اندر کھنی ایڈ کر لیتی ہوں اور اگر میٹھا کھانے کو نہ موٹ ہو تو پھر میں اس کو ایسے پلین پھیکا کھا لیتا ہوں تھوڑی دیر یہ پڑھا رہا تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کافے تھک ہو گیا اور یہ بلکل جو اس کے سید ہیں وہ بلکل ٹرانسپرینٹ ہو گیا ہے اس کے اندر نہ وائٹ وائٹ سنی نظر آنا چاہیے اگر اس کے اندر ہرکا سا بھی وائٹ نظر آنا اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی کچھا ہے اس کے اندر لمپس بنے ہوئے ہیں کیونکہ بڑی جلدی چپکنا شروع ہو جاتا ہے تو میں نے سائٹ پہ وسک رکھی بیا اس کے ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرتی رہوں گی تاکہ اس کو پر سکن بھی نہ آئے اور اس کے اندر ساگو دانا کے جو سیڈز ہیں وہ بھی لمپی نہ ہو ویسے میں نے آن لائن چیک ہی کافی ساری اس کی بڑی اچھی چی ریسپی تھی لیکن میں نے ابھی تھنڈی چیزیں کھانی ہے اور گرم نہیں کھانا تو میں اس کو ٹھنڈا کر کے بلکل جو ہے نا وہ کبھی کبھی میں اس کے اندر آئیس کیو بھی دو تھی ڈال کے نہ تو اس کو کھا لیکن اب جب آپ کے پاس لیمٹڈ چوئس ہو تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ آپ کیا کرو لیکن پھر بھی الحمدللہ اس کے بعد جو ہے اب اس کو ریڈی کر کے میں نے رکھ لیا اور یہ میں بھی یوگرٹ بنانے لگ ہوں یوگرٹ جو ہے یہ بہت آسان ہے آگے ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے کچھ گھروں میں تو کافی لگتا ہے مطلب سہری میں بھی جو ہے وہ بھی بنتی ہے لسی بنتی ہے اور پراتھے کے ساتھ بھی لوگ کھاتے ہیں اور افتاری میں بھی دئی بھلے اور یہ ساری چیزوں میں ڈالتا ہے تو کبھی کبھی باہر سے کافی ایکسپینسید بھی اپڑ جاتا ہے تو گھر میں بنانا ایک تو صاف ستر ہے بہت آسان ہے اور کلین اور دوسرا یہ ایک نومیکل کافی بڑھتا ہے ایک لیٹر سے جو ہے وہ آپ کا ایزیلی ملک ریڈی ہو جاتا ہے تو میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ ملک پاورڈر کے ڈالی ہیں اور ملک پاورڈر میرے پاس نیڈو بھی ہے وہ ڈال کے میں نے اس کے اندر ایک سپون جو ہے وہ یوگرٹ کا ڈال دیا ہے اور ملک میں نے آہستہ آہستہ اس لیے ڈالیا ہے تاکہ اس کے اندر جو ملک پاورڈر ہے اس کے لمس نہ بنی کیونکہ میں الگ سے ملک کو نہیں بوائل کری یہ ون پین جو ہے وہ یوگرٹ ہے آپ کو الگ سے ساری چیزیں کچھ نہیں کرنی پڑیں گی اور ہر بار یہ اتنا ہی پرفیکٹ آتا ہے میرے پاس یوگرٹ میکر ہے میں جب شروع میں آئی تھی تو میں نے لیا تھا میں کسی دن آپ کو اس میں بھی بنا کے دکھاؤں گی اس میں بھی بہت اچھا سیٹ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جارز ہیں اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے اندر بنانا لیکن اس میں بھی اچھا بن جاتا ہے لیکن ٹائم اس سے ڈبل لگتا ہے یہ صرف فور آورز میں ریڈی ہو جاتا ہے اس کو سیون آورز لگتا ہے اس کو میں نے اسی وزک سے اچھی طرح سے اس لئے مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ نیچے بیٹھ نہ جائے کیونکہ یہ سٹینلس ٹیل کے ہے اور بہت زیادہ ہیوی بوٹم نہیں ہے ملک کو صرف اتنا گرم کرنا ہے کہ آپ کی فنگر ایزیلی اس کے اندر جائے تو اس کو وام فیل ہو جلے نہیں اگر جلے یا بلکل بھی گرم نہ فیل ہو تو دونوں پنڈیشن میں جو ہے وہ آپ کا یوگرٹ نہیں بنے گا یہ میں نے ایک ہارٹ پورٹ لے کے رکھ لیا ہے سب سے آسان اور سب سے سستا اس کا علاج ہے یہ اس کے اوپر رنگ جو بنا ہوئے یہ اس کے لڈ کا نشان ہے یوگرٹ کو میں نے فور آورز اگزیکٹ فور آورز کے بعد جو ہے وہ نکال لیا ہے اور ابھی اس کو میں نے تھوڑی دیکھ لئے فریج میں رکھا تھا لیکن وہ ابھی اتنا تھنڈا نہیں ہوا اگر یہ زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر یہ بلکل کیک کی طرح کٹتا ہے بہت اچھا کٹتا ہوتا ہے لیکن میں نے اس کو اس میں سے نکال لیا ہے فور آورز سے زیادہ اگر آپ رکھیں گے نا دہی کو تو کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ تھوڑا کھٹا ہونا شروع ہو جائے گا تو مجھے کھٹا نہیں چاہیے مجھے زیادہ نورمل چاہیے تو فور آورز مور دین اناف اس سے زیادہ بلکل مت رکھیں گے تو یہ جو ہے اگر آپ کو اس کو بلکل کریم والے ٹیکچر دینا تو آپ اس ٹائم پر اس کو اچھا سا وزک بھی کر سکتے ہیں تو یہ بلکل وپنگ کریم کی طرح ہو جائے گا پوٹ کے لئے پہلے میں سوری کر رہی ہوں یہ میں نے جو ہے صرف بوائلنگ کے لئے رکھا ہے اس کے اندر سے نونسٹک اتر آتا تو میں نے جو میٹل کا وہ ہوتا ہے اس سے سکرپ کر کے اس کے اندر سے ریموو کر دیا اس کے اندر میں صرف پوٹیٹو بوائل کرنے ہوں یا ایک بوائل کرنے ہوں یا کوئی چیز جس کو بوائل کرنا ہو تو وہ میں صرف اس کے لئے یوز کرتا ہوں کیونکہ نونسٹک میں آپ کو پتہ ہے بوائلنگ سے خراب ہو جاتا ہے دوسری سائٹ میں میں آج بنانے لگی ہوں لانچ کے لئے چکن نہیں بنانے لگی میں بنانے لگی ہوں آلو انڈے گریوی والے بیسے ہمارے گھر میں سردیوں میں بہت شوق سے کھاتے تھے سب پاکستان میں لیکن یہاں ہمارا تو ہی ٹروپیکل ویدر تو کوئی خاص سردیوں کیلئے چیزیں نہیں ہوتیں تو میں نے سوچے چلیں آج یہ بنا لیتے ہیں آگے رمضان میں بھی یہ بڑے مزے کا لگتے ہیں سہری میں پراتے کے ساتھ کھائے جاتے ہیں آہستہ آہستہ ماشاللہ رمضان بھی آ رہا ہے اچھا میں نے پیاز جو ہے نا اس کو تھوڑا سا گولڈن کر لیا ہے اور لسن ادرک ایز یوں نو کہ میں تھوڑا زیادہ ڈالتی ہوں تقریباً دو سے ڈھائی انچ کا ادرک کا پیسہ اور ایک پورا بلپ جو ہے وہ گال لک کا تھا تو ان کو میں نے چاپ کیا ہے پیسٹ نہیں بنایا کیونکہ اس کے اندر ادرک کا جو فلیور ہے نا وہ زیادہ ڈومننٹ ہوتا ہے لسن کی بجائے تو اس کو میں نے صرف جسے کہتے ہیں کوٹ ہے بس اس طرح سے کیا ہوئے تاکہ یہ اس کے اندر نا گولڈن ہو جائے تھوڑا فرائی ہوگا تو اس کا فلیور زیادہ اچھائے گا بجائے اس کے کہ آپ اس میں پیسٹ ڈالیں لسن اور ادرک جو ہے وہ اچھا سا پیاس کے ساتھ گولڈن ہوگیا ہے تو میں نے اس کے اندر نمک ڈالیں نمک میں نے اس میں اندر ایک ٹی سپون ڈالیں اور جو دھنیا پاوڈر ہے وہ بھی ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر بھی ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر بھی ون ٹی سپون ڈالیں اور حلدی جو ہے وہ میں نے ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی کم ڈالیا مطلب کم ڈالیا آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑی کم ڈالیا مسالوں کو تھوڑا سا اچھا سا بھون کے اس سے نہ بھوننے سے ذرا اس کی خوشبو آ جاتی ہے اس کے اندر اس کے اندر میں نے نہ تین ٹیماتر وہ بھی رفلی ایسے کٹے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تو اس لئے میں نے اس کو بس رفلی کٹ کے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا بھون کے اور اس میں پانی ڈال کے تو میں نے اس کو تین منٹ کے لیے یا چار منٹ کے لیے جو ہے وہ پریشا گوکر میں خوک کر لیا ہے آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہمارا انین ذرا تھوڑا آپ کو بتا ہے تنگ کرتا ہے اور میری گھر میں اگر کسی کو گریوی میں انین یا کچھ بھی اوپر فلوٹ کرتا اور نظر آئے تو وہ بڑا آڈ لگتا ہے تو میں نے پانی اس کے اندر بلکل ثوڑا سا ڈالیا کیونکہ میں نے اس کو صرف تین منٹ کے لیے جو ہے وہ پریشا گوک میں خوک کرنا ہے انین کی آپ پہلے سے بھی سب چیزوں کی پیوری بنا کر سکتے ہیں لیکن اس سے میں نے دیکھا بہت زیادہ سمودھ نی ٹیکسچر آتا اس کے اندر میں نے دو چمچی جو ہیں یہ تقریباً تین ٹیبل سپون کی قریب ہوگا وہ یوگرٹ ڈال دیا ہے اس کا جو گریوی ہے نا وہ تو ہلکی اسی کھٹے ہی ہوتی ہے لیکن وہ کھٹے ٹیماتر سے نہیں وہ یوگرٹ سے ہوتی ہے یوگرٹ اگر آپ کے پاس ایک دن پہلا ہے تو وہ بیسٹ رائے گا اور یہ ہینڈ بلینڈ ہے یہ مجھے بہت کام کی لگتی ہے جس چیز کے در مرضی رکھو اور اس کو آرام سے جو ہے وہ بلینڈ کر لو اس کو میں نے تھوڑی در کے لیے پکایا ہے لیکن میں نے اس کے اندر سے پریشئر کوکر کے اندر سے تھوڑا سا پکا کے اس کو نکال لیا ہے اور اس کے اندر میں نے نمک جو ہے مرچے اس کے اندر اورڑی ڈالی نہیں تھی لیکن نمک میں نے آلو کے حساب سے ڈالیا ہے آلو میرے پاس تقریباً چار جو ہیں وہ ذرا بڑے سائز کی آلو تھے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون اور نمک ڈال دیا ہے اور جو مسالہ تھا نا اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پین میں کیونکہ کوکر میں نے تھوڑا تنگ تھا تو اس کے اندر آلووں کے ایجز جو ہے وہ ٹوٹ جانے تھے اس کے اندر آلو گوش کی طرح بڑے بڑے آلو بھی ڈالتے ہیں ڈفرنٹ ہے ہر گھر میں اپنا حساب ہوتا ہے میں نے ذرا چھوٹے سائز کی ڈال لیا ہے تو اب ان آلووں کو جو ہے وہ میں اس مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لوں گی آلو جو ہے وہ سوفٹ ہو گئے تھے مسالہ بھی بھون گئے اور جو ہے اوائل وہ اس کا اچھا سا اوپر آگیا ہے اس کے اندر تقریباً میں نے ہاف ٹی سپون سے بھی کم مطلب کہلیں کہ ٹی سپون جتنی جو ہے وہ گرم مسالہ ڈالتا ہے اس کے اندر ڈالتا ہے اور اسی سے ہی اس کا اچھا فلیور آتا ہے سائٹ پر جو آپ کو ایگز نظر آرہے ہیں وہ میں نے بوائل جو کیے ہوئے تھے وہ میں نے سارے پیل کر کے رکھی ہیں ویسے یہاں پر بہت مشکل ہے ایگ پیل کرنا پتہ نہیں شیل جو ہے وہ اس کے ساتھ اتنا چپکو ہوتا ہے جتنی بھی اس کے ٹوٹکے اور جتنی بھی اس کی چیزیں وہ میں نے ساری کر لی ہیں لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت مجھے مشکل لگتا ہے ابھی میں نے اتنی احتیاط کی لیکن پھر بھی کچھ جو ہے وہ ان کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں پیل کرتے ہوئے ویسے میں اگر میں نے آپ یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے لیکن ویسے میں اس کو ایک دو اوپر دو تین کیلیں اوپر رکھتی باقی میں الگ سے سپریٹ رکھتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک جو ہے وہ گریوی کے اندر بہت زیادہ دیر پکنے سے تھوڑی ربری سے ہو جاتے ہیں لیکن اب کیونکہ میں ولوگ بنا رہی تھی اس لئے میں نے اس کے اندر ڈال دی لیکن اس کے اندر ڈال کے میں نے پکایا نہیں سٹوو آف رہا ہے ایک اور پٹیٹو کری جو ہے وہ میری ریڈی ہو گئی ہے اور سب کو بہت پسند آئی ہے بیٹا ذرا میرا انڈوں سے تھوڑا چڑھتا ہے لیکن پھر بھی اس نے آج کھا لیا تھا اور یہ میں نے اس دفعہ میں نے بھی کافی ٹائم کے بعد بنائی ہے مجھے ایک دن یاد آری سی تو میں نے سوچا اچھ ہمیں بنا لیتی ہوں اب کیونکہ بیٹے جو ہے اس کو اتنا کوئی خاص پسند نہیں تھا تو میں نے سوچا ساتھ کچھ ڈیزرٹ بھی ہو جائے اور میں جو ہوں یہاں پر ایک بلکل کوئک اور انسٹنٹ سی ڈیزرٹ جو ہے وہ بنا رہی ہوں یہ میں نے لینا دو ٹیبل سپون جو ہیں وہ انسٹنٹ کافی کے لیے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ مجھے پانی باول کر کے ڈالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کیونکہ انسٹنٹ کافی ہے تو یہ نورمل ٹیپ وارٹر سے جو ہے اس سے بھی یہ مکس ہو جائے کافی کافی سٹرونگ ہونی چاہیے اور اس کو میں نے اچھا سا مکس کر لیا یہ میرے پاس چوکلٹ چپ کوکیز ہیں پلین چوکلٹ چپ بھی ڈال سکتے ہیں ڈاک والے بھی میرے پاس ہزرنٹ پلے پڑے گئتے ہیں یہ کریم کا پیکٹ ہے ٹو ہنڈرڈ ایمل کا اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ آرام سے بنا سکتے ہیں اور میں نے کافی کا جو مکچر اس میں شگر نہیں ایٹ کی کیونکہ کوکیز جو ہیں وہ آرڈی سویٹ ہیں اور یہ جو وپنگ کریم ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی شگر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر میں کنڈنسٹ ملک بھی ڈالوں گی اس کو میں نے باول میں اس لئے نے مکس کیا کیونکہ اس وزک کے ساتھ یہ تنا گن ڈالتا ہے اس لئے میں نے اس ہی کجار میں اس کو اچھا سا وزک کر لیا ہے اس کے اندر اگر آپ نے کنڈنسٹ ملک نہیں ڈالنا تو پاورڈر شگر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ کنڈنسٹ ملک کے ڈالیں ہیں اب یہ نہیں آپ کو بھی نظر آئے گا تو اس سے اناف رہا تھا بلکل پرفیکٹ سویٹنس تھی مطلب جو ہے وہ کوکی کی بھی اور کریم کی بھی اور بیٹرنس جو ہے وہ اس میں سے آئی بھی تھی کافی سے تو بلکل پرفیکٹ کمبو تھا اس کا یہ آپ کو اس کے اندر اس لئے نظر آ رہا ہے کیونکہ بھی دو تین ہفتے پہلے میں نے کچھ بنایا تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ کو میں نے یوز کیا تھا اور باقی کا میں نے اس کے اندر ڈال کے چھوٹے سے باکس میں زپ لوک میں ڈال کے بند کر کے میں اس کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں تو وہ آرام سے دوبارہ کافی ٹائم کے بعد بھی اگر آپ نکالیں تو بلکل پرفیکٹ رہتا ہے بلکل نہیں خراب ہوا ہوتا کیونکہ فریج میں جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اگر ایک دفعہ کین اوپن ہو جائے تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی ڈش لی ہے کیونکہ میں بلکل تھوڑی سی بنا رہی ہوں تو یہ جو کوکی ہیں اس کو میں نے کافی مکسچر کے اندر ڈپ کر کے تو اس کے اندر الائن کر لی ہے اور اس کے ساتھ میں سکینہ لیئرز لگاؤں گا ویسے اس کے اندر جو ڈارک چوکلیٹ چپ کوکی ہوتے ہیں وہ زیادہ بیس لگتے ہیں لیکن کوئی سے بھی آپ کے پاس ہوں کوئی سے بھی لیفٹ آور کوکی پڑھیں جو آپ اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ آگے رمضان آ رہا ہے اس میں تو بہت مزا آتا ہے ہماری گھر میں افتاری کے بعد افتاری سے لے کر اور سونے تک کافی ٹائم ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جب چائی پیتے ہیں تو اس ٹائم پر چائی ہوتا ہے آج جب میں کام کر رہی تھی تو میری بیٹی نے کہا مم آپ کی ہینڈ بہت شیک کر رہے ہیں تو پیچھے سے میرے ہزبنٹ بولے ہیں کہ پچھلے دو تین ہفتوں سے بچاری ملک کھا کھا کے اور ملک پروڈکٹس کھا کھا کے ہینڈی شیک کریں گے تو اس لئے آج میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا ہے تقریباً میں نے ٹو اینہ ہاف ویکس کے بعد فرس ٹائم جو ہے وہ ایگ کھایا ہے میں نے ایک سلائس کے ساتھ ایگ اور ایک دو آلو لگا کے نا تو وہ کھایا ہے لیکن اس سے میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو کافی انکمفرٹیبل ہو رہا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ ابھی نہیں کھائیں گے ویسی کہ میں نے ڈیزرٹ کی صرف جو کریم ہے وہ ٹیسٹ کی تھی لیکن میں نے کھائی نہیں لیکن باقی سب کو بہت پسند آئی ہے اس کی نا لزانیا کی طرح لیئرز جو ہے نا وہ لگانی ہے اس کے اندر آپ ڈرائی فروڈ بھی ڈال سکتے ہیں سپیشلی والنٹس جو ہیں یا ہیزل نٹس جو ہیں وہ اس کے اندر بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میرے بچے نٹسے ان کو پسند نہیں ہے اس لئے میں نے اس کے اندر نہیں ڈالا لیکن اگر اس کے اندر لیئرز میں والنٹس لگائیں کرش کیے ہوئے تو بہت اچھے لگتے ہیں ایلمنٹس پلین نہیں اگر آپ بس روستر ایلمنٹس ہیں تو وہ اچھے لگیں گے لیکن پلین نہیں کیشل نٹ نہیں والنٹس یا ہیزل نٹ یا روستر ایلمنٹس اس کے اب جتنی چاہے لیئرز لگا سکتے ہیں لیکن میں نے صرف بسکٹ کا ایک ہی پیکٹ کھول ہے تو اس لئے میں نے صرف تقریباً اس کی تین لیئرز لگائی ہوں تھرڈ لیئرز میں بھی یہ پورے نہیں تھے لیکن پھر بھی ریزرڈ بن گئی ہے یہ جتنی چلڈ ہوگی اتنی مزے ہی لگے گی اور فریج میں کافی دن رہ بھی جاتی ہے تو مطلب اگر آپ چھوٹے چھوٹے سی باکس بنا کے رکھ دیں دو تین تو آپ آرام سے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں جس وقت میں یہ بنا رہی تھی اس وقت میری بیٹی میرے ساتھ کچن میں تھی تو کہہ رہی تھی ماما وہ جو کافی ہے نا وہ اس کے اندر مکس کرتے ہیں لیکن مجھے خیال ہے کہ وہ جو کافی ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جائے گی اور وہ اتنی کریم کے لئے کافی نہیں رہے گی حاطب کم ہو جائے گی کریم تو مجھے دوسرا پیکٹ کھولنا پڑے گا تو اس لئے پھر میں نے اس کے اندر مکس نہیں کی اور اس کے اوپر ڈیزائن بنا دیا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگی ہے تو پلیز اس سے لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے سپیشلی ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگتا ہے یا نہیں بھی لگتا تو اٹس فائن اپنا خیال رکھئے thank you so much اللہ حافظ رکھا اٹس فرمات بھی ہے لیکما اپنا خیال رکھا سکتا ہے یہاں تو پیش بہت خیال رکھا ہے یہاں ہ錯